اجمی شریف جاؤ گے تو وہاں پہ عطائے رسول ہندلولی کی بارگاہ سے تمہاری دل کی جو تمنا ہے دل کی جو مراد ہے وہ پوری ہوگی تو یہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا مین گیٹ کا منظر ہے نظام گیٹ کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا مین گیٹ ہے نظام گیٹ ہے اور یہاں پہ کئی بادشاہ کئی راجہ کئی مہراجہ آئے و اکبر بادشاہ نے یہاں پہ ایک محل بھی تعمیر کرمایا جو اکبر فورڈ کے نام سے ہے یہ لگ بگ 85 فٹ اس کی ہیٹ ہے یہ بلند دروازہ ہے حضور خاجہ خاجگان کی دربار میں یہ تمام آپ کو دکھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں سید سابیر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ تمام لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ کو اپنی حفاظت میں رکھے اپنی پناہ میں رکھے زمینی آسمانی بلاؤں سے اور تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل مشن اولیاء کے ذریعے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کی تمام اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا تمام منظر آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں اور دعا خیر بھی کرتے ہیں آپ تمام لوگ کے لئے دوستو ابھی ہم حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کے مین گیٹ پر موجود ہیں نظام گیٹ پر جو کی نظام حیدر آباد نے بنایا ہے اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں تمام باشا لوگ آئے اور انہوں نے اپنے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ تعمیر کروائی ہے ان کی منت مراد پوری ہونے کے بعد تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اکبری مسجد کے بارے میں کہ اکبر بادشاہ نے جو حضور خواجہ خاشگان کی بارگاہ میں مسجد بنوائی ہے وہ کیوں بنوائی ہے اور اس کی کیا منت پوری ہوئی اور کس طریقے سے وہ یہاں پر حضور خواجہ خاشگان کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے آیا اور اس کے بعد اس نے اکبری مسجد کی تعمیر کروائی تو وہ تمام ہسٹری آپ کو بتائیں گے اکبر بادشاہ کس کا مرید تھا اور کہاں سے اس کو حکم ہوا کہ یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جاؤ وہاں سے تمہاری منت پوری ہوگی تمہاری مراد پوری ہوگی تو وہ تمام بات ہم اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اور جو اکبری مزید ہے وہاں کا منظر بھی بتائیں گے اور کس طریقے سے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں وہ اکبری مزید بنی ہوئی ہے اور اس کی تعمیرات کس سن میں ہوئی اکبر بادشاہ یہاں پہ پہلی مرتبہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں کب آیا وہ تمام باتیں ہم آپ کو اپنے اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دیر نہیں کرتے ہیں بیک کیمرہ چالو کر لیتے ہیں اور آپ کو تمام منظر بھی دکھاتے ہیں اور اکبری مسجد بھی بتاتے ہیں اور اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں تو یہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا مین گیٹ کا منظر ہے نظام گیٹ کا منظر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کا مین گیٹ ہے نظام گیٹ ہے یہ حیدر آباد کے نواب میر عثمان علی نے بنایا ہے تو ابھی آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں اندر لے کر جانے کے بعد آپ کو اکبری مسجد کا پورا اتحاس بتاتے ہیں پوری ہسٹری بتاتے ہیں یہ شاجانی گیٹ ہے شاجان بادشاہ نے بنایا ہے یہاں سے آگے چلیں گے آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو سامنے ہی بلند دروازہ نظر آئے گا یہ لگ بگ 85 فٹ اس کی ہیٹ ہے یہ بلند دروازہ ہے جو کی محمود پل جی نے بادشاہ نے بنایا ہے اور سامنے ہی آپ کو حضور خاجہ خاجگان کا امد مبارک نظر آئے گا اور یہاں سے اس طرف سیدھے ہاتھ پہ اب جب آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ پہ تو اس طرف یہ مسجد ہے اکبری مسجد ہے تو ابھی اکبری مسجد کا پورا منظر دکھاتے ہیں آپ کو اور اکبر بادشاہ نے یہ تعمیر کروائی ہے حضور خاجہ خاجگان کی دربار میں یہ تمام آپ کو دکھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہاں پہ سیڑیاں ہیں اور سیڑیاں بنی ہوئی ہیں اکبری مسجد میں جانے کے لیے یہ گیٹ ہے مین گیٹ ہے اکبری مسجد کا اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور کافی بڑی وسیر مسجد بنی ہوئی ہے یہ اکبر بادشاہ نے تعمیر کروائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کافی خوبصورت مسجد ہے اب آپ کو یہاں کا پورا ہسٹری بتاتے ہیں اکبر بادشاہ کے کوئی اولاد نہیں تھی اکبر بادشاہ جو ہے حضرت سلیم چشتی سے مرید تھا تو ایک بار وہ کافی مایوس تھا تو حضرت سلیم چشتی کی نظر اکبر بادشاہ پر پڑی تو دیکھا کہ اکبر بادشاہ کافی مایوس ہے انہوں نے اس سے پوچھا تمہاری مایوسی کی وجہ کیا ہے تو اکبر بادشاہ نے کہا کہ میرے کوئی فرزن نہیں ہے یہ میری مایوسی کی وجہ ہے تو حضرت سلیم چشتی نے کہا کہ یہاں سے تم اجمیر شریف جاؤ اجمیر شریف جاؤ گے تو وہاں پہ عطا رسول ہندلولی کی بارگاہ سے تمہاری دل کی جو تمنا ہے دل کی جو مراد ہے وہ پوری ہوگی تو اس کے بعد اکبر بادشاہ نے اجمیر شریف حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں زیارت کرنے کا حاضری دینے کا ارادہ کیا اور آگرہ سے پیدل چل کر سن پندرہ سو چونہتر میں وہ اجمیر شریف پہنچا اور اجمیر شریف پہنچنے کے بعد اس نے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں اپنے عرض معروضات پیش کیے اپنے دل کی تمنا پیش کی اپنے دل کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے ایک فرزند عطا کر دو تو حاضری دینے کے بعد کچھ وقت بعد ہی لگ بگ سال بھر بعد اس کو ایک فرزند پیدا ہوا ایک فرزند عطا کیا حضور خاجہ خاجگان نے تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ وہاں سے آگرہ سے یہاں پر پہنچا اور آگرہ سے یہاں پر پہنچنے کے بعد پندرہ سو پچھتر میں اس نے اس مسجد کی تعمیر کروائی اکبری مسجد کی تعمیر کروائی اور یہاں پر ایک بڑی دیکھ ہے وہ بڑی دیکھ بھی اس نے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں نظر کی جس میں آج بھی لگ بگ ساڑھے چار سو پانسو سالوں سے لگاتار کھانا بنتا ہے وہ بھی حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اپنے پہلے کی ویڈیوز میں ہم بتا چکے ہیں تو یہ پوری ہسٹری ہے اکبری مسجد کی اور جب اس کو فرزند اتا ہوا اور اس کی دل کی مراد پوری ہوئی تو اس نے کافی طویل عرصہ حضور خاجہ خاجگان کی خدمت میں یہاں پہ بتایا اکبر بادشاہ نے یہاں پہ ایک محل بھی تعمیر کرمایا جو اکبر فورڈ کے نام سے ہے اور نئے بزار میں وہ ہے اکبر بادشاہ نے اپنا کافی وقت یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی خدمت میں ان کی عقیدت میں ان کی محبت میں یہاں پہ اجمیش شریف میں بسر کیا ہے تو یہ پوری ہسٹری تھی اکبری مسجد کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پندرہ سو چوہتر میں اکبر بادشاہ کے فرزند ہوا جب وہ یہاں پر آیا اور اپنی دل کی مراد پوری ہونے کے بعد اس نے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں یہ مسجد کی تعمیر کروائی پندرہ سو پچھتر میں اس کی تعمیرات ہوئی ہے اکبری مسجد کی اور یہاں پہ کئی بادشاہ کئی راجہ کئی مہراجہ آئے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں ان کی دلی مرادیں دلی تمنایں یہاں سے پوری ہوئیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو انہوں نے اپنی اپنی طرف سے یہاں پہ تعمیرات کرائی ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہم آپ کو اور جو دوسری تعمیرات ہیں یہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کون سے بادشاہ نے یہاں پہ کیا تعمیرات کروائی ہے کس سن میں کروائی ہے اور کیسے کروائی ہے یہ تمام ہسٹری آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی ہم آپ انشاءاللہ وہ تمام ہسٹری بتائیں گے اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں کیا کیا تعمیرات ہوئی ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو ہمارے ویڈیو کے ذریعے ملتی رہے گی سبحان اللہ ابھی اکبری مسجد کی جو ہسٹری ہے وہ تمام ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اکبر بادشاہ نے کس سن میں یہاں پہ آیا اور اس نے حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں اپنی منت مانی اور حضور خجائے خاجگان کی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس پہ ہوا حضور خجائے خاجگان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لئے عرض کیا اس کے لئے دعا کی تو ان کے صدقہ تفیل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اکبر بادشاہ کو ایک فرزن تتا کیا اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ پہنچنے کے بعد جو ہے اس کی منت مراد پوری ہونے کے بعد اس نے اس مسجد کی تعمیر کروائی اور اس کی پوری ہسٹری میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کا سن بھی بتا دیا ہے کب اکبر بادشاہ آیا تھا اور کب مسجد کی تعمیر آئی تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گروس میں ریلیٹیوز میں اپنے فرینڈز میں شیئر کر دیں سواب کی نیت سے شیئر کر دیں اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل مشان اولیاء پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو ہمارے اور یوٹیوب چینل پر دیکھنے کو مل جائیں گی تو پھر ملاقات ہوگی آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ